بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علی ویورز ناظر بلو جگہ نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں نگران وزیر علیہ کا کنٹروورشل بیان جو اقوام اتا جا کے وزٹ کے دور امریکی نشیزاتی ادارے کو دیا تھا اس کی گرد ابھی بیٹھی نہیں تھی کہ نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے اپنے کینے بغض اور اناد کا جو ہے کھلے عام اظہار کر دیا اور ان کی ایک ویڈیو وہ چالی سے پچاس سیکنڈ کی ہے بغض کا اظہار کی ہے وہ آگے چل کر آپ کو سنیں گے اس پر تنقید کا سامنہ ہے دوسری بات کریں گے لیول پلنگ فیلڈ اور مدہر آف آل ڈیل یہ مدہر آف آل ڈیل کیا ہے کون کرنا چاہ رہا ہے اور ساتھ آپ کو بتائیں گے جناب عمران خان صاحب کی آج اٹک جیل میں سیفر معاملے میں پیشی یعنی کہ سیفر کیونکہ اٹک میں ہی سمات ہوئی تو عمران خان صاحب نے جیج صاحب کو حیران کر دیا پریشان کر دیا جیل آنے سے انکاری کیوں ہے اٹک ماذا چاہتا ہوں اڈیالا جیل آنے سے کیوں انکاری ہیں ساتھ یہ کہ شاید خاکان عباسین ان نواز شریف پر بجلیاں گرا دی ہیں ابھی آمد ہوئی نہیں کہ ان کے استقبال کی تیاریاں مقمل ہو چکی ہیں اور ایک ایسی ویڈیو کہ نون لیک کا رہنوا اس نے نواز شریف کی آمد سے متعلق ایک ایسا بیان دیا ہے کہ وہ ایک اندر سرکل میں بیان تھا یعنی کہ اندر سرکل میں گفتگو عورتی اس تیاریوں سے متعلق اور وہ ویڈیو لیک ہوئی وہ ویڈیو مجھ تک پہنچی ہے وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور ساتھ سنم جوید اور اسلامباد ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ جو تحریف پر آ چکا ہے یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑے ہم سے ترخواست ہے کہ اگر آپ نے اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پہلے دبائیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹفیشنل سے کہی ہوں آپ کو امیت تعلق جو ہے جو لائے سیکی اور آخر میں کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے گا ازہار ضرور کی جائے گا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں انڈرگران وزیر آزم انوار الحق کاکر نے یہ بیان دیا کون متحدہ میں جب جلاس میں شرکت کی دی گئے وہاں پر امریکی نشریاتی اداری کو کہ عمران خان اور اس کی جباد کے بغیر بھی صاف اور شفاف الیکشن ہو سکتے اس بیان کے بعد ایون کے نونلی کے جو پرو انکر سمجھے جاتے ہیں انہوں نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہودھ ہلر ہیو آپ کا کام صرف صرف صاف اور شفاف الیکشن کو یقینی بنا رہا ہے آپ کس طرح یہ بیان دے رہے ہیں لیکن ابھی اس بیان کی کرد بیٹھی نہیں تھی کہ سرفراز بھکٹی جو اس وقت نگران سیٹر میں وزیر داخل ہیں انہوں نے سینئر انکرپسن نہر بخاری کے پروگرام میں اپنے بغض کینِ اناد کا کھلے ہام اظہار کیا ہے پہلے میں چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو دیکھئے پھر اس پر بات کرتے ہیں اس سے آپ کو انتازہ ہوگا کہ نگران سیٹر لانے والے کون ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے اظہار دیکھئے تو آپ اگر وہ ایکیوز نہیں ہے اگر میاں صاحب واپس آتے ہیں اور ایک کونویٹ کی حیثیت سے آتے ہیں حکومت انہیں گرفتار کرے گی پروٹوکول نہیں تو ارسٹ کی تیاریاں آپ لوگ انہیں کر لی ہیں اس کیلئے تو اتنی زیادہ تیاری چاہیے نہیں دیکھئے نا ایک ملزم آتا ہے اور وہ جہاز سے اترتا ہے اور جہاز سے لے کر اس کو گرفتار کرنے کیلئے کوئی بہت بڑی فوج نہیں چاہیے ہوتی آپ کو پتا ہے کہ ائرپورٹ ایک سنسٹیف جگہ ہے وہاں پر موب کو تو ویسے بھی ہم آلاؤ نہیں کریں گے تو اگر وہ ان کو کوٹ کی طرف سے زبارت نہیں ملتی ہے تو ان کو آرسٹ کرنا اور وہ تو میرا خیال ہے وہ خود بھی آرسٹ ہونا ہی چاہیں گے کیونکہ وہ ایک دفعہ تو آپ کو پتا ہے ماضی میں بھی ان کو معلوم تھا کہ میں آرسٹ ہو رہا ہوں تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ خود ہی آرسٹ ہونے آگئے تھے تو برے سغیر کے ایک ہی لیڈر ہے جو آرسٹ ہونے سے گھبراتے باقی تو میں نے آج تک نہیں سنا کہ کوئی لیڈر گرفتاری سے بھاگ رہا ہے وزیر داقلہ صاحب پھر اتنا تاثب پھر اتنا پریجیڈیس اور وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پہ تاثب کھلے عام تاثب چناب یعنی آپ نے ملحظہ کر لیا آپ نے دیکھ لیا اس بغض انا ادکینے کو کیا نام دیا چاہے آپ یعنی کہ نواز شریف کے محبت اس طرح ثابت کریں جیسے عالم اسلام کا سب سے بڑا لیڈر ہے آپ کوئی شرم نہیں آ رہی کہ جب کل عمران خان کے آپ اتحادی تھے اور حکومت میں تھے اس وقت تو نواز شریف پر تنقید کرتے تھے آج عمران خان پر تنقید کر رہے ہیں یعنی کہ آپ کی حالت تو وہ ہو گئی جس پر رحم کرنا چاہیے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس نے کہا کہ نواز شریف آئیں گے تو اس کا دیکھ لیں گے تو اس پر رانہ صلی اللہ نے سنب کیا ہے اور شیڈ اپ کال دیئے کہ شیڈ اپ اپنی بکواس بند رکھو نواز شریف کو کیسے لانا ہے باہر کیسے لے کر رہیں گے گرفتاری سے متعلق یعنی کہ سرعام دھمکی کہ جناب آپ اپنی اوقات میں رہی ہے اور کہتنا دھوبی کا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا ادھر سے بھی گیا ادھر سے بھی گیا اور انہوں نے بھی بیان کو مسترد کر دیا تو یہ جناب معاملہ ہوئے اور ساتھ آپ کے جناب لیول پلینگ فیلڈ کے حوال سے جناب عمران خان صاحب کو ایک آفر دی جاری ہے اور اس پر بات کی جاری ہے مشہد سین سید مسلمی نون کے سینئر رہنماء ہیں لیکن ریشنل ہیں ریشنل باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب مدر آف آل ڈیل جناب وہ کرنی پڑے گی سب کو آپ کو الیکشن کے لیے موقع دینا پڑے گا سب کو کھلے عام جو ہے وہ کرنا پڑے گا آپ چھوڑ دیں جو الیکشن جیتے اس کو حکومت بنانے دیں اور اسی کے ساتھ ملک میں استحقام آئے گا اور سیاسی استحقام ہوگا تو معاشی استحقام ہوگا تو ملک اس بہران سے نکلے گا جو کہ چینون بات کی ہے اور اس کے لیے جناب اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی آج سیفر معاملے میں وہاں پر کیونکی عدالت قیم ہوئی تھی گزرش تاروت ایک وزارت ایک قانون کی جانسے نوٹیفکیشن جاری ہوا اور اس نوٹیفکیشن کے بعد وہاں پر سمات ہوئی اور آج وہاں پر عمران خان صاحب جب پیش ہوئے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے اڈیالہ جیل نہیں جانا سب کے سامن ان کا سارے حیران ہو گئے ایون کہ عمران خان صاحب کے وقلاب ہی حیران ہو گئے کہ ہم نے بڑی کوشش کے بعد اڈیالہ کری جہاں وہ کیس فیصلہ جیتا ہے میں سیٹ ہو گیا ہوں اور میری تو کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں مجھے ادھر ہو یا ادھر ہو کیا فرق پڑتا ہے آپ مجھے بلوچستان لے جائے تو یاد مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اور کہا کہ مجھے بس یہی پہ میں ٹھیک ہوں تو یعنی کہ اس بیان کے بعد تو سارے وہاں پر جتنے بھی ان کے وقلات ہیں سارے حیران ہو گئے اب کیونکہ اسلامباد ہی کورٹ کا تیرری فیصلہ آ چکا ہے تیری فیصلے میں عمران خان صاحب کے وقلہ کی یہ استعداء منظور کا لی گئے کہ عمران خان صاحب کو بی کیٹیگری میں جو ہے ایڈیالہ جل ملنے چاہیے کیونکہ یہ ان کا آئینی قانونی حق ہے وہ ملک کے سابق وزیر آزم ہے لہٰذا انہیں شفٹ کیا جائے دیکھنا یہ ہے کہ انتظامیاں کیا کرتی ہیں لیکن عمران خان صاحب نے صاف انکار کر دیا کہ وہ نہیں چاہنا چاہتے وہ سیٹ ہو گئے اب کیونکہ وہ یہاں پر اپنے آپ کو ایبزارو کر رہے ہیں لہٰذا اس کو ایڈیالہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب آتے ہیں جناب شاید خاکان عباسی نے نواز شریف پر بجلیاں گرا دی ہیں اور گزشتہ روسامہ ٹیوی کو انٹریو دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے اشارہ دے دیا واضح کر دیا کہ وہ ایک نئی جماعت ایک گنجائش ہے وہ لے کر آ رہے ہیں اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ پیٹی ہم نے کیا کیا ہے سونہ ماہ میں یہ جناب باجوا کو گالیاں دیتے ہیں وہ تو تین ماہ رہے اس کے بعد آپ پس آٹھ ماہ رہے اس آٹھ ماہ نو ماہ میں آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہے بتائیں نہ قوم کو سوائے اس کے کہ آپ نے قوم سے جینے کا حق چھین لیا ان کی قوت خرید تک چھین لیا یہ میں نہیں کہہ رہا شاید خاکان عباسی کہہ رہا یعنی کہ عمران خان کے لیے اس نے ایک جیسا زمینہ ہموار کر دیا نواز شریف کے لیے زمینہ تنگ کر دیا اس کے بیانیوں کو اٹھا کے ڈسٹ بیڑ میں ڈال دیا کہ جناب میں آؤں گا تو مہنگئی ختم ہو جائے کہ آٹھ ماہ میں آپ کا بھائی تھا ساتھ ڈار کو لیا ہے سب کے سامنے ہے کون سو تیر بار لیا اس نے کونسی یعنی کہ کارنہ مسئل انجام دیا جناب اس پہ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے لیکن برحل وہ کہتے ہیں نا جناب اب نواز شریف کے استقبال کی تیاری ہو رہی ہیں لیکن اس دورہ نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کے ساتھ ایک ویڈیو ہک نونلی کا رہنمہ لودرہ سے تعلق ہے اس کی جو ویڈیو ہے جناب وہ ذرا سنیے وہ کیا مشورہ دے رہا ہے کہ کس طرح آپ نے بسوں کو لے کر چلنا ہے کارنہ شامل نہیں کر رہی کیونکہ لوگ بھاگ جائیں گے لہذا بریانی ہوگی ہڈیاں ہوگی بس کیا اس طرح لے کر جائیں پڑھیں یہ ویڈیو سنیے تو میری ایک سجیشن بھی ہے ایک بزارش ہے کہ ہم جو جہاں سے لوگ جائیں گے تو ہمیں یہ بھی ہر پی پی ہلکہ سے ایک چیز انشورت کرنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو لوگ جائیں گے وہ بسوں پہ جائیں کیونکہ اگر ہم کاروں پہ بہنوں پہ یا بھی چھوٹی سواری پہ جائیں گے تو جیسے کے سردار صاحب نے فرمایا تو کوئی کسی جگہ سے کوئی کبیر والا سے کوئی کھانے والا سے کوئی کھانے والا سے کوئی کھانی سے واپس آنے گا جب ہم بسوں پہ جائیں گے تو ہمیں یہ چانس نہیں ہوگا کہ واپس آنے گا یہ میری ایک سجیشن ہے پلیز اس پر درگہ ہوتی لئے جناب علی آپ نے ملازہ کر لیا کہ جناب کاروں پہ نہیں جانا بسیں کرنی ہے بسوں کا اتمام کیا چاہے بریانی کا اتمام تب یہ ممکن ہے کہ کچھ استقبال کے لیے لوگ پہنچ سکیں یہ حالت ہے نون لیکی اور یہ کریں دس لاکھ لوگ چنیں گے پندرہ سے بیس زار یا پچیز زار جبہ کر لیں بڑی بات ہوگی بڑی محنت ہوگی کیونکہ سب ٹیکل ہولڈرز کو آپ یہ باور کرا رہیں کہ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے کندہ ہمارے جو ہے کھڑی ہے بلکہ تھپا بھی رہی ہے ساتھ آپ کے بارے بہت سے چیزیں جو وقت آنے پر ثابت کریں گے اب آتے ہیں آپ سنب جعویت آپ کو پتہ ہے کہ پیٹری آئی کی جس سپورٹرز ہیں ان کی زمانت ہوئی لیکن بدنیت ہی چیک کریں عدالتی حکمات کے باوجود دوبارہ گریفتار کر لیا گیا چار سے پانچ ماہ وہ جیل میں رہنے کے باوجود انہوں نے کسی اور مقدمے میں گریفتاری نہیں ڈالی اگر ایف آئی آر تھی تو اس میں بھی گریفتاری ڈال دیتی تاکہ کیس ساتھ ساتھ چلتا لیکن نہیں ریاست تو جابر ریاست ماہ کیسی ہے ریاست ظالم ہے ریاست دین ہے اس کی ہاں آپ ماہ کی ممتہ خواتین سے مطالق دو ہزار بارہ میں سپریم کون کا فیصلہ موجود ہے جس پہ کہا ہے کہ خواتین کو زمانت ان کو آپ نہیں کریفتار کر سکتے لیکن نہیں ہے نا فیض عیسیٰ صاحب آپ پر امتحان ہے آپ اس پہ کچھ کیجئے تو یہ ہے جناب آپ کے ساتھ اب تک کی اپ ڈیٹ سی تو عمران ریاض کے سے مطالق بھی کچھ بتا جاتا ہوں عمران ریاض صاحب مطالق یہ ہے کہ عمران ریاض خان خیریہ سے واپس آگئے ہیں ہمارے جتنے بھی دوست مل گئے ہیں ابھی بھی ویڈیو بنانے سے پہلے میری ان دوست سے ملاقات ہوئی ہے اسلامباد سے سپیشل ملنے گئے تھے اور فہد ویڈیو نے بھی اس نے بھی ایک ویڈیو کی ہے اس پہ ملاقات کا احوال دے ان کی وہ والے جو ہے وہ نہیں رہے ان کی جو ہے زبان میں لکنت ہے وہ دس سیکنڈ کی بات ڈیڑھ منٹ میں ادا کرتے ہیں ٹرچر بھی کیا گیا ہے فیزیکل بھی کیا گیا ہے اور منٹلی بھی کیا گیا اور اس کی میں تصدیق کیا ہے کہ انہیں فیزیکل ٹرچر بھی کیا جاتا رہا ہے لیکن وہ ڈیٹا رہا ہے اور کسی اس پہ وہ نہیں ہے کہ بہرحال اس پہ مزید بھی بات کریں گے کیونکہ یہ اتنی اپڈیٹ تھی کہ ان کو اب ریکوور ہونے میں وقت لگے گا اللہ تعالیٰ انہیں صحتیاب کرے کیونکہ ان کی فیملی نہیں جو بھگتا ہے اللہ کسی کی فیملی کو اس طرح کے درد سے دوچار نہ کرے وہ جو ان کی منسنگ ہوتے ہیں اور آخر میں ان گدوں پر بھی بات کروں گا کہ جو گدیں نہیں سمجھ جاتی کہ چند پیسوں کی خاطر آپ لوگوں کی پرائیویسی اور لوگوں کی اتنا ٹارچر کرتے خدا کیلئے معاف کرتے اس بھیڑ چال سے باز آجائیے تو بہرحال اتنا ہی اپنے دعوم بھی آجائیے اچھا دیجئے اللہ حافظ